بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انصاری ناظرین آج 28 فروری 2021 ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ تین مارچ کو سینٹ کے انتخابات کا انعقاد ہونا ہے ناظرین اس حوالے سے اگر میڈیا کی سکرینز پہ نظر دوڑائی جائے تو انہوں نے ایک ایسا تاثر اور ایک ایسا امپیکٹ قائم کرنے کی قصدن امدن ارادتن کوشش کی ہے کہ جیسے یوسف رضا گلانی صاحب سینٹ کے انتخابات کے نتائج آنے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو تین اہم خبریں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں پہلی خبر تو ناظرین یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب نے اب یوسف رضا گلانی صاحب کو ووٹ دلوانے کے لیے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا ہے اور ان کی حمایت طلب کی ہے ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے کل سات اراکین ہیں اور قومی اسمبلی میں کل حکومت کو ایک سو اسی اراکین کی حمایت حاصل ہے جبکہ اپوزیشن کی سیاسی جمعاتوں کو ایک سو ساٹھ اراکین کی حمایت حاصل ہے ناظرین اگر ایم کیو ایم کے ساتھ کے ساتھ اراکین قومی اسمبلی یوسف رضا گلانی صاحب کے حق میں ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو اس طرح کل ملا کے یوسف رضا گلانی کو ایک سو ستاسٹھ ون سکسٹی سیون ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ حکومت کے پاس پھر بھی اکثریت رہے گی یعنی کہ ون سیونٹی تری اور ناظرین چند مصدقہ ذرائع سے جو ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ کہ پیپلس پارٹی بالخصوص اور پوری کی پوری پی ڈی ایم بالعموم تحریک انصاف کے عراقین کو توڑنے میں ناکام رہی ہے اس لیے انہوں نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدقہ اب ایم کیو ایم سے رابطہ کر لیا ہے اور ناظرین ساتھی یہ بھی بتا دوں کہ ایم کیو ایم کو عاصف عزرداری صاحب نے باقاعدہ یقین دہانیا کرائی ہیں کہ انہیں ترقیاتی فنڈز بھی دیے جائیں گے اور اس طرح انہیں بلدیاتی اختیارات بھی دیے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میر کراچی وسیم اختر ہمیشہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں عمل ٹوتلے سو چکا ہوں اور سندھ حکومت نے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اب عاصف عزرداری صاحب نے انہیں بلدیاتی اختیارات بھی دینے کا اور اس کے ساتھ ترقیاتی فنڈز بھی دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے یہ وہی عاصف عزرداری ہیں جو کہتے رہے کہ وعدے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے لیکن اب عمران خان صاحب کی وجہ سے صرف ایک عمران خان صاحب کے مضبوط موقف کی وجہ سے وہ اب دوبارہ وعدے کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اب یہ ایمکی ایم کا امتحان ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ان لوگوں کی زبان پہ ایک بار پھر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی زبان سے جنہیں یہ اقوال ادا کیے ہو کہ وعدے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ سینٹ الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ بہت کلوز کانٹیسٹ ہو ٹھیک ہے لیکن موجودہ سیٹ اپ برقرار رہے گا کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہونے والا اور ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ عاصف العزرداری صاحب سے اہم ترین شخصیت کا رابطہ ہوا تھا اور عاصف العزرداری صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مسلسل پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تنقید و تنقیز کے نشتر برساتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ اور صرف اور صرف اس لیے وہ برساتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا تو نیوٹرل کیا جا سکے یا اپنے ساتھ ملایا جا سکے تو عاصف العزرداری صاحب کے ساتھ جو اہم ترین شخصیت کا رابطہ ہوا تھا عاصف العزرداری صاحب نے یہ یقین دہانی کرا دی تھی ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے موجودہ سیٹ اپ کو وقت تو پورا کرنے دیں گے مدت پوری کرنے دیں گے پارلیمنٹ کو پانچ سال کی میاد پوری کرنے دیں گے لیکن ہم صرف عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مائنس نہیں ہوں گے عمران خان صاحب وزیراعظم رہیں گے پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ بدستور جو اہنا وہ کام کرتی رہے گی تو یہ دو اہم ترین خبریں تھی جو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنا عز بس ضروری تا پی ڈی ایم جو الزامات لگاتی رہی ٹھیک ہے تحال ان الزامات کے منطقی نتائج حاصل کرنے میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور ناظرین یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ ہم تحریک اس لیے چرا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے ٹھیک ہے نیوٹرل سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ مل جائے یعنی عمران خان کو ہٹا کے ہمارے ہمایے تیافتہ کسی امیدوار کو جو ہے وہ وزیراعظم بنا دے ٹھیک ہے نیوٹرلیٹی سے ان کی مراد ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کو اتار دیں ہمیں بٹا دیں لیکن یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب وزیراعظم رہیں گے کوئی مائنس نہیں ہوگا کوئی بڑا اپسیٹ بھی آپ کو جو ہے سینٹ الیکشن میں نظر نہیں آئے گا ہاں کلوز کنٹیسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے فیس سیونگ کے لیے ڈیفنیٹلی کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو بھی دیا جانا ضروری ہوتا ہے یہ فیس سیونگ کا اور اسکیپ کا جو ہے ایک تقاضہ بھی ہوتا ہے اب ناظرین ایک خبر یقیناً آپ نے سنی ہوگی کہ سما ٹی وی کے رپورٹر نے ایک خبر بریک کی تھی کہ یوسف رضا گلانی صاحب اور مریم نواز کی ملاقات ہوئی یوسف رضا گلانی صاحب نے مریم نواز سے کہا کہ تحریک انصاف کے بارہ ایم این ایز مجھے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن انہوں نے یقین دہانی طلب کی ہے کہ اگلے الیکشن میں یا اگر ہمیں ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے تو ہمیں یہ یقین دہانی کرا دی جائے کہ ہمیں نون لیک کا ٹکٹ دیا جائے گا تو مریم نواز نے انہیں کہا کہ اس حوالے سے میں پارٹی میں مشاورت کروں گی لیکن اتنا ضرور میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتی ہوں کہ ہماری جو پوری کی پوری سپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یعنی ہمارے جو امیدوار ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ووٹ ڈالیں گے یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے پی ڈی ایم کے مشترکہ اور متفقہ امیدوار ہیں یوسف رضا گلانی صاحب لیکن مریم نواز نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی کہ بارہ کے بارہ ٹکٹ جو ہے نون لیک کے ان لوگوں کو دیے جائیں گے ناظرین یوسف رضا گلانی صاحب کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونا بزات خود ان کے لئے کس قدر شرمندگی کس قدر حضیمت کا جو ہے نا مقام ہے کس قدر افسوس کا مقام ہے کس قدر ماتم کرنے کا مقام ہے کہ ایک سابق وزیر آزم پیپلز پارٹی کے موسٹ سینئر رہنما مریم نواز صاحبہ کے سامنے بیٹھ کے جو کہ ایک کنوکٹڈ ہیں اور ان کا کوئی سیاسی تجربہ بھی نہیں ہے نہ کوئی سیاسی تجربہ ہے نہ کوئی سیاسی خدمات ہیں نہ کوئی پولٹیکل سٹرگر ہے نہ کوئی سیاسی بصیرت ہے ایک کنوکٹڈ خاتون کے سامنے بیٹھ کے یوسف رضا گلانی صاحب ایک وزیر آزم پیپلز پارٹی کا یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پارٹی کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں مجھے ووٹ دینے کے بدلے یعنی ہم خود اس قابل ہی نہیں ہیں ہم نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے کرتوپوں سے اپنی پارٹی کا جو نہ ستیاناس کر دیا ہے کبارہ نکال دیا ہے ٹھیک ہے یہ کتنا بڑا سچ ہے جو یوسف رضا گلانی کی زبان سے ادا ہوا ہے اور عمران خان صاحب بھی اکثر کہتے رہے ہیں کہ عاصف علی زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ باری تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا لیکن ایک زرداری سب پہ باری پیپلز پارٹی کو عاصف علی زرداری صاحب نے اور یوسف رضا گلانی جیسے دوسرے سینئر رہنماؤں نے اپنے عامال کرتوط اور کرپشن کی وجہ سے ختم کر دیا ہے تو کپتان کے مضبوط موقف کی وجہ سے ناظرین آج یہ مقام آیا ہے کہ ایک وزیراعظم سابق وہ مریم نواز کے سامنے فریاد کر رہا ہے کہ مجھے ایم این ایز بارہ وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ٹکٹ آپ کی پارٹی کا ہوگا اب ناظرین یہاں پہ میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یوسف رضا گلانی مریم نواز کا ماما لگتا ہے کہ وہ ان کو جتوانے کے لیے دوسرے پارٹی کے لوگوں کو بارہ ٹکٹ بھی دیں وہ ماما لگتا ہے یہ تو عمران خان صاحب کے بغض میں اکٹے ہوئے ہیں جیسے ہی عمران خان صاحب اگر سیاسی فضا پہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ دیکھنے کے یہ ایک دوسرے کو پھر سڑکوں پہ گسیٹنے کے بیانات دیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے یہ نوچتے ہوئے نظر آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے دو تین خبریں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی لیکن یوسف رضا گلانی صاحب کا یہ بات کرنا کہ ٹھیک ہے کہ آپ بارہ ٹکٹ دے دیں ویسے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک کو اپنے آپ کو ریلیمنٹ بنا رہے ہیں لیکن یوسف رضا گلانی کا یہ بیان دینا بھی ٹھیک ہے بزات خود عمران خان صاحب کے اس موقف کی تصدیق ہے کہ یہ اکیلے جو ہے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی نے ذہنی طور پر اعتراف شکست کر لیا ہے اس بیان سے کہ آپ جو ہے نہ ان کو ٹکٹ دے دیں that means کہ پی ڈی ایم کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اکیلے تنہ تنہا عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی let us see what happens یہ ویڈیو آپ نے ریکارڈ کا حساب بنانی ہے تین مارچ کے شام کو انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ